اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل زائکہ انڈیا آج ہم بنائیں گے خستہ پاپڑی چارٹ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار یہ خستہ پاپڑی چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے یقین مانئے آپ اس ریسپی کو ایک بار بنا لیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے افتار پارٹی ہو یا پھر گیسٹ آنے والے ہوں یا آپ کا مند کچھ چھٹ پٹا کھانے کا کرے تب آپ جھٹ پٹ سے بہت کم ٹائم میں بن جانے والی اس چارٹ کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ اس پاپڑی کو بنا کر ایک سے دو مہینے تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس چارٹ کو کس طرح سے بنایا ہے تو پہلے ہم پاپڑی بنائیں گے پاپڑی بنانے کے لیے ایک بڑے برطن میں ہم نے دو کپ یعنی پانسو گرام میدہ لے لی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ یعنی ایک سو پچیس گرام سوژی موٹی یا باری کوئی بھی سوژی لے سکتے ہیں سوژی ڈالنے سے پاپڑی بہتی کرسپی یعنی خستہ بن کر تیار ہوتی ہے اب مہین کے لیے دو ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریفائن بھی لے سکتے ہیں اب آدھا ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور آدھا ٹیبل سپون ہی اجوائن ڈالیں گے اجوائن ڈالنے سے پاپڑی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب یہ ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے اسے گوندنے کے لیے اب پہلے ہاتھ سے سبھی چیزوں کو میدہ میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ایک ضروری سٹیپ ہے خستہ پاپڑی بنانے کا جب تک موین کا گھی میدہ میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے ہاتھ سے مسئل کر مکس کرتے رہیں گے اب جب یہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک ٹائٹ ڈو بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے میدہ کو اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب اسے ڈھک کر 20 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے ایک کپ پانی لیا تھا آدھا کلو میدہ کو گوندنے کے لیے دو ٹیبل سپون کے قریب پانی بچ گیا ہے جب تک میدہ کا ڈو سیٹ ہوتا ہے تب تک ہم پاپڑی میں جانے والے مسائلے اور چٹنی دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک باؤل میں تازہ دہی لیا ہے دہی کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اور یہ دہی میں ڈالنے کے لیے پیسی ہوئی چینی لی ہے اس کے علاوہ چاٹ میں جائے گی ہرے دھنیے اور پودینے کی چٹنی اور یہ کھٹی مٹھی املی کی چٹنی سپرنکل کرنے کے لیے کچھ مسائلے لیا ہے چاٹ مسائلہ کٹی ہوئی لال مرچ بھونہ ہوا زیرہ اور یہ ہم نے نمک لیا ہے تھوڑا سا سفید نمک اور تھوڑا سا کالا نمک اور سب سے لاسٹ میں ہم چاٹ کو گانش کریں گے تھوڑے سے انار کے دانوں کے ساتھ اور یہ ہم نے باریک والے سیو لیا ہے ان کے ساتھ اس سے ہماری خستہ پابلی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ بہت خوبصورت بھی دکھے گی اب 20 منٹ ہو گئے ہیں میدہ کے ڈو کو رکھے ہوئے اب ایک بار اسے ہاتھ سے مسائل کر تھوڑا سا چکنا کر لیں گے ویسے رکھنے کے بعد میدہ کافی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کے چار برابر حصے کر لیں گے اور اب ہاتھ سے پلین کرتے ہوئے یہ دیکھئے اس طرح سے ان کے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے یہ پیڑے ہوا میں سوکھے نہیں اس لیے انہیں ڈھک کر رکھیں گے اب ایک پیڑا لے کر اس کی لوئی بنائیں گے اور اب روٹی کی طرح اسے پتلا پتلا بیل کر بڑھا کر لیں گے ہمیں اس کی پاپڑی بنانی ہے اس لیے اسے پتلا ہی بیلنا ہے اگر ہم موٹا بیل لیں گے تو پاپڑی کرسپی نہیں بنے گی تو یہ دیکھئے ہم نے اسے اتنا پتلا بیلہ ہے اب یہ کانٹے کی مدد سے اس میں ہول کر دیں گے تاکہ ہماری جو پاپڑی ہے وہ فولے نہیں کیونکہ فولی ہوئی پاپڑی جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے وہ خستہ نہیں بن پاتی ہے اب انہیں پاپڑی کی شیپ دینے کے لیے آپ گلاس سے نشان لگا سکتے ہیں اور کوئی چھوٹی کٹوری ہو تو آپ اسے بھی نشان لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یا پھر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی کٹر ہو تو آپ اسے بھی نشان لگا کر پاپڑی کی شیپ دے سکتے ہیں اب کٹنگ کے نشان لگانے کے بعد یہ ایکسٹر آٹھا ہٹا دیں گے اور پاپڑی کو اٹھا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب اسی طرح سے سب ہی پاپڑیاں مرا کر ریڈی کر لیں گے اب انہیں ڈی فرائی کرنے کے لیے ایک کڑھائی میں اویل کو تیز آنچ پر اچھے سے گرم کرنے کے بعد آنچ کو کم کر دیں گے اور اب جتنی پاپڑیاں ایک بار میں آسانی سے کڑھائی میں آ جائیں اتنی ہی اس میں ڈال دیں گے اور اب دھیمیں آج پر انہیں فرائی ہونے دیں گے ایک طرف سے جیسے ہی یہ ہلکی سی فرائی ہوں گے ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور وہ لٹتے پلٹتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے سو نہرہ کلر ہونے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں دھیرے دھیرے ان پر اچھا سا کلر آنے لگا ہے جب یہ کلر تھوڑا سا ڈار ہو جائے گا تب تک ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں ان پر اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھی سی کرسپی ہو کر فرائی ہو چکی ہیں بس اب انہیں اتنا ہی فرائی کریں گے اب انہیں آئیل سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ایک اسٹینر میں رکھ دیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آئیل نکل جائے اب جو بچی ہوئی پاپڑی ہیں انہیں بھی ہم اسی طرح سے دھیمی آج پر فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ان پر بھی بہت اچھا سا سنہیرا کلر آ گیا ہے یہ بہت اچھے سی کرسپی ہو کر فرائی ہو گئی ہیں اس سے زیادہ ڈارک کلر ہمیں ان کا نہیں کرنا ہے بس اب انہیں بھی آئیل سے نکال کر اسٹینر میں رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم انہیں سرپ کریں گے بہت اچھے اور کرسپی پاپڑیاں بنی ہیں ہم آپ کو ان کی آواز سناتے ہیں ایک پاپڑی ہم آپ کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں دیکھا آپ نے کتنے آسانی سے پاپڑی ٹوٹ رہی ہے بہت ہی بڑیہ خستہ پاپڑی بن کر تیار ہوئی ہے اب ان پاپڑیوں کو ہم آپ کو سرپ کر کے دکھائیں گے سرپ کرنے کے لئے سب سے پہلے دہی میں یہ پیسی ہوئی چینی ڈال کر مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں چینی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ایک سرونگ پلیٹ میں ہم کچھ پاپڑیاں رکھ لیں گے جتنے بھی آپ سرپ کرنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے ان پر میٹھا دہی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون یا آپ کو جتنا پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اب دہی کے بعد یہ ہرے دھنیے اور پودینے کی ہری چٹنی ڈال دیں گے ہری چٹنی کے اوپر سے ڈالیں گے کھٹی مٹھی املی کی لال چٹنی اب ان کے اوپر ایک ایک چٹکی مسالے سپرنگل کریں گے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھے ایک چٹکی یہ چاٹ مسالہ ہی ڈال دیں گے یہ ایک چٹکی زیرہ پاورڈر ڈالیں گے کٹی مرچ ڈالیں گے ایک سے دو چٹکی اب اسی طرح سے کالا نمک اور سفید نمک بھی ڈال دیں گے اور اب لاسٹ میں اپنی پاپڑی کی پلیٹ کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے انار کے تھوڑے سے دانے سبھی سائیڈوں میں تھوڑے تھوڑے ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ نائلون سیو جو بھیل پوری بنانے میں یوز ہوتے ہیں یہ وہی سیو ہیں مارکٹ میں آسانے سے مل جاتے ہیں انہیں بھی تھوڑا تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑا سا دہی اور دونوں چٹنیاں ڈال دیں گے یہ لال چٹنی اور یہ ہری چٹنی ڈالتی ہے تو یہ لیجے فرینڈز ہماری مزیدار خستہ پاپڑی چارٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹائک کیجئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ